موسیقی اسلام علیکم سفاقت کرتے ہیں بلکار موسیقی 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 پاکستان بھی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اپنے قبضے میں لانا چاہ رہے ہیں افغانستان کی اگر بات کر رہے تو افغانی کس کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہمیں یا فر انڈین کو دیفنیٹ انڈین کو کرتے ہیں کیوں ان کے اپنی ایک پالیسی ہے افغانیوں کی ساروین ان کے اپنی خود مختیار پالیسی ہے انہوں نے جس انداز اپنے ملک کو چلایا ہوا ہے ان کے ڈالر کا ریٹ دیکھئے اس طرح ان میں جو پریٹ کیا وہ ذرا دیکھ لیجیے بلکو ٹھیک ہے اپنے حساب سے چل رہے ہیں اپنے اپنے نیشنل ڈے کو قرار دے دیا افغانیوں نے اس حساب سے بارال ہمارے لیے فکری ہیں کہ ہم نے انہیں پالا ہے ہم نے ان کے طالبان محل ہوئے ہیں ہم نے ایٹی سے لے کر فکر کی ہے وہاں جنگ کی ہم نے ان کے ساتھ ایک سارا ستابع ہواں کی ہے جیتنے بھی مسلم کنٹریز ہاں ان کے ساتھ ہماری بن نہیں رہی ہے ایران کے ساتھ نہیں بن رہی افغانستان کے ساتھ اس کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں بن رہی ایسا eBay ہے ایسا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلامی یونیٹ ہی نہیں ہے کوئی بھی ہنگامی اقلاق ہوتا ہے اس کے پاس ایسے کے میز نہیں ہوتے وہ بلاتے بھی ہیں تو کوئی فرک نہیں پڑتا ہم نے ٹریٹ نہیں کرنی انڈیا کے ساتھ جب تک کشمیر کا مسئلہ سوٹ اوٹ نہیں ہو جاتا نہ انڈیا نے کوئی بات کی کہ ہم آپ کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں نہ اس طرح کا کوئی کوئی نیوز اس طرح کی آئی ہے پھر بھی ہم اس کے بیانت کیوں دے رہے ہم فرسٹریشن میں یہ بیانت دے رہے ہیں یہ دیکھیں جہاں تک فالیسی بنتی کہا ہے صحیح بات کیا ان کو اختیار دیا گیا کس کے پاس ہے انڈیا بھی انہی کے اختیار میں ہے کہ وہ اگر کابو نہ کریں انڈیا کو تو ان کے فارن بلسی بھی انڈیا بنت کیا تھی دیموکریسی ہے پالیسی میکرز جو ہیں کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ بھئی آپ لو کسی کے کنٹرول میں ہو تو کون میں خامخواہ مفتی پنگا خامخواہ بلکو پاکستان سب کو سمجھتا ہے آپ کل بھی چاہے تو پاکستان آفغانستان لوگوں پر تبدہ کر سکتا ہے بلکہ ہم تیر لگائیں کہ پہلے جیسے ہیں پہلے جیسے ہیں پہلے جیسے کیا کرتے ہیں آج کل کے دور میں پہلے جیسے رہنا مشکل ہو گیا کیا کرتے ہیں آپ ٹیچر ہوئی سکر ہیں آپ کونس کلاس کو پڑھاتے ہیں سکول ٹیچر ہوں سر بات کرنے کا پروس ہے کیا لگتا ہے کہ اگر ہم بات کریں چودہ آگس پہ گزری پندر آگس پہ گزری تو کیا لگ رہا ہے کہ افغانستان کی اگر بات کریں تو افغانی کس کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ہمیں یا پھر انڈینز کو ڈیفینیٹ انڈینز کو کرتے ہیں کیوں ان کے اپنی ایک پالیسی ہے افغانی ہوگی ان کے اپنی خود مختیار پالیسی ہے انہوں نے جس انداز اپنے ملک کو چلایا ہوا ہے ان کے ڈالر کا ریٹ دیکھئے اس صرف ان میں جو پریٹ کی اوزرہ دیکھنی ہے بلکو ٹھیک ہے اپنے حساب سے چل رہے ہیں کسی کی انڈر نہیں ہے انہوں نے پندر آگس منائی انڈیا کے ساتھ اور انہوں نے جوشف فروز سے منائی اور پندر آگس کو انہوں نے اپنے نیشنل ڈے کو قرار دے دیا افغانیوں نے اس حساب سے بارہل ہمارے لئے لمحہ فکری ہے کہ ہم نے انہیں پالا ہے ہم نے ان کے دالبان کو تنہا دی ہے ہم ایٹی سے لے کر نائنٹی ساکھ جو ہوا جنگ تھی ساری ہم نے انہیں ان کے ساتھ ایک سارا تابان کی ہے لیکن اب انہوں نے نا فرما زہر ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اب اپنا مفاد بھی کہہ سکتے ہیں لفظوں کے ساری جمعہ سکتے ہیں یہ کنٹری کی اپنی پالیسی اپنے پالیسی کو اپناتے ہوئے پاکستان کو انہوں نے کیا کیا ہے بائی پاس کر دی ہے اکسان کا نقصان کر دی ہے اگر ہم دیکھیں پاکستان کو مائنس کریں انڈیا کے ریلیشن کے ساتھ اگر جس کے ساتھ بھی آپ دیکھیں گے باقی جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے رشنے ہیں انڈیا کے انڈیا ایک اچھا ہمسایا اگر دوسرے ہمیں نکالا جائے انڈیا کو دوسرے طرف دیکھا جائے تو کیا وہ ہم سے ایک اچھا ہمسا ہے بالکل بھی نہیں ہے تو پھر اس کے ریلیشنز ایران کے ساتھ بھی اچھے افغانستان کے ساتھ بھی اچھے بھیک ہے انڈیا کے ساتھ بھی اچھے 95% بنگلہ دیش کے کورنمی گروہ کرنے کے بچے انڈیا کا تو وہ ہی بات میں عرض کروں گا ہر ملک اپنے صوران پالیسی اٹھا ہے تو وہی توہرات ہے کھگی پالیسی اٹھا ہے اپنے انڈیا کے ساتھ دیکھے چینہ کے ساتھ دیکھیں چینہ کی فوج کے ساتھ اس کی جنگ چل رہی ہے 10 بلین کانون نے ان کے ساتھ محیدہ کی ہے اس انڈیا نے جس کی فوج چینہ کے ساتھ نبرد آزما ہے جنگ اپنی جگہ پالیس اپنی جگہ بزنیس اپنی جگہ وہ بزنیس بھی کر رہے ہیں سستے دامو اور ہم نہ لے سکے نہ لے سکے آج دیکھ لیں کہ وہ ہر ایک ملک کے ساتھ relation بہتر کر کے بیٹھے ہماری تعلقات انڈیا کے ساتھ خراب کر کے بیٹھے آج ہمارے فوراں امبیسڈر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے وہ بات پوچھنی یہ تھی اس سے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا کیا انڈیا نے ہمیں کہا کہ ہم آپ سے ٹریڈ کریں گے انہوں نے کہا بھی نہیں ہے ہم اتنے فرسٹریشن کیوں ہیں کہ ہم بغیر اس کے کہے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹریشن پاکستان تو چینہ کلٹیل کی پالیس ہی جو چاہلے ہیں چینہ کو کلٹیل کرنا ہے چینہ کو ذرا روکنا ہے خطے کی ریالیٹی ہے یہاں پہ پاکستان کو ایز ایک ٹول استعمال کرتے ہوئے تاکہ چینہ کو کلٹیل کیا جا سکتے چینہ اُبھرتی ہوئی اکانومیل اکانومکل پاور ہے نہیں میں کوشن میرا یہ تھا پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں فورن منسٹر نے یہ بیان دیا ہے کہ بھائی جو بھی ہو ہم نے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کرنے ہم نے ٹریڈ نہیں کرنے ہم نے انڈیا کے ساتھ جب تک کشمیر کا مسئلہ سوٹ اوٹ نہیں ہو جاتا نہ ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں نہ اس طرح کا کوئی نیوز اس طرح کی آئی ہے پھر بھی ہم اس طرح کے بیانت کیوں دے رہے ہیں ہم فرسٹریٹ کو ہم ہیں کیا فرسٹریشن میں یہ بیانت دے رہے ہیں یہ دیکھیں جہاں تک سمجھنے کی بات ہے پالیسی میکرز جو ہیں بہرحال اس تاثر سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ ہم سریکی لوگ ہیں سریکی میں کہتے ہیں جب ہم سفر کرتے ہیں نا ڈی جی خواہ سے مجفر کل ملتان تو وہ کہتے ہیں کہ میں اگلی فرنٹ سیٹ پر بیٹھوں گا فرنٹ سیٹ کی چکر میں تین تین چار چار پچھلے والے ویگن کو بوک کر دیا جاتا ہے اور ایک مثال ہوتے ہے ہم ایک بھونی نہیں رجا فرنٹ سیٹ بہتے ہیں ہم ایک کو اچھے نہیں لگتے انڈیا کو دوسرا کہیں فرنٹ پر چل کے اس کے ساتھ جائیں گے تو بہرحال یہ پاکستان کی پالیسی ہے فرنٹ سیٹ ریاست بنے ہم امریکہ کی جنگ لڑتے رہے بہرحال اس وقت بھی یہ فرسٹریشن ہی فرسٹریشن ہے اور اس طرح اگر دیکھیں کلبوشن یادیو ایک دفعہ نواز شریف ان نام نہیں لیا کیوں نہیں لیا پترہ بے ان نواز شریف کی پوری پالیسی دیکھیں پچھلی رجیم کی دیکھیں ساری پالیسی انہوں نے کبھی بھی کبھی بھی انڈیا کے حوالے سے کوئی ایک سخت جان تک نہیں دیا 370 ہو گیا کشمیر کے حوالے سے پرابلم ہو گیا کشمیر کے اندر آپ الیکشن ڈکلیئر کر دیا کمینا دیش میں 30 لاکھ لوگ نکلے تھے 370 کے اوپر ہماری شہر آگے ہم گھر سوئے رہے یہ سورا تیال بڑی بارہ آپ نے کہا کہ کلبوشن یادیو کے بارے میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا کلبوشن یادیو تو ڈکلیئر بھی تو انہیں نہیں کروایا ہم نے ہم نے اگر وہ انڈیا سے آیا تھا تو ہم نے ٹیریس تھا تو ہم نے یو این کے اندر جا کے انٹرنیشنل کورٹ پہ جسٹس پہ جا کر کیوں نہیں اس کے اگینس ہم نے کیس لڑے اور کیس کیوں نہیں جیتے ہم ابھی آج ہی نیوز آپ کو بتاتا چاہوں کہ جو کہ 26 اٹیک کے اندر ملوث تھے ایک امریکن کو انڈیا امریکن امریکن نے کہا کہ ہم آپ کے طرف بیجنگ انڈیا نے ریٹورٹس کیا ہے کہ اسے ہمارے پاس ہمیں حوالے کر دیں ہم اس کے خلاف کوٹ میں کیس لڑکے اس کو سزا دیں گے بھائی جان مختصر اگر بات کرونا اگر ساوراں لیڈرشپ کو تو ابھی نندن بنتا ہے اگر پالیسی نہ ہو تو کل وہ شر بنتا ہے ملک وہی ہے ملک وہی ہے پر فارمیس ذرا دیکھئے کتنا فارمیس ذرا دیکھئے نندن کو وہ رات و رات لے گئے بلکل وہ بھی ان کا بچ بچ جانا تھا وہ بھی اپنی ہماری ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہم کہتے ہیں ان کی پالیسی ایسی ہے سب کو نظر آ رہی ہے بہرحال دیکھئے مطلب اگر ایک ملک ساوراں ہے لیڈرشپ ساوراں ہے اور وہ کہے گی کہ ہم جب چاہیں گے جہاں سے چاہیں گے پاکستان ریپلائی دے گا ایسا ریپلائی دے گا ایسا ریپلائی دے گا پاکستانی ایکسپٹ کر رہا ہے کچھ لوگ کے رہے کہ ہم نے پالا ہے کچھ کے رہے کہ تالیمان کو پالا ہے کچھ کے رہے کچھ کے رہے بھائی دیکھو یہ پالے والی باتیں نہ کیا کرو تو اچھا ہے کیونکہ پالاہ اس کو کہتے ہیں جو تمہارے گھر میں کچھ بنے اور آپ کسی مسائل کو دے دو کہ یہ لو بھائی کھالو آپ گھر میں کچھ ہے نہیں یا آپ کسی ہر بھائی کو کسی نے کچھ بھی دیا جا آپانی ریپیوژیز یہ ایک ریلیٹی ہے کہ لاکھوں ریپیوژیز جو پاکستان میں رہتے ہیں ایران میں رہتے ہیں باقی جنگی بھی ورڈ کے ورڈ کرتے ہیں یا بھائی خود محنت کر کے جو بھائی ٹھیک ہے آپ کنٹری میں رہتے ہیں لیکن وہ بھائی نہیں مانتے ہیں وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے ہیں وہ چوری نہیں کرتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں محنت سے کھاتے ہیں ایکزیکلی اب یہ جو وار ہوا ہے دیکھو جس طرح کی اس بندے نے خود کہا کہ ہم امریکہ کی وار لڑ رہے تھے تو ایک سائٹ سے آپ امریکہ کے ساتھ دے رہے ہو مطلب اس کا آڈے دے رہے ہو اوپر سے پھر کہہ رہے کہ ہم لوگ انکا سپال رہے تھے یہ سب کچھ کر رہے ہو پھر کہتے ہو کہ بھائی صاحب یہ لوگ ہم سے نفرت نہ کرے تو یہ چیزیں نہ سمجھنے آپ اگر کوئی سمجھے گا نہیں تو وہ یہاں سے خالی ہوگا بھائی صاحب یہ سب کچھ کر رہے ہو پھر کہہ رہے ہو کہ یہاں اس سے جو امیدان بھی رکھیں اچھی بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اس بندے نہیں کہا کہ پاکستان کو اس اے ٹول ہمیشہ ہی یوز کیا گیا ہے اس اے ٹول ہی ہوتا ہے اس طرح بھی چینہ کے ساتھ یہ لوگ یہ سوچا ہے کہ چینہ کسی طرح دوسرے کنٹریز کے باتوں میں آکر وہ کام کرتے ہیں کہ اب آجر کلالات اب خود دیکھیں ہم انہیں کی کنٹریز پہنچ رہی ہے انڈیا کے ساتھ پیسو یا کے ساتھ سمجھ کر رہی ہوتی ہے اور پاکستان کی خود کی اکنٹریز دیکھیں ایک دولار ایک ٹول ایک ٹول سمتنگ ہے تو اسی طرح یہ سینہ اگر ہو گا تو خاک ترکی ہوگی لوگ تو بیزار ہوں گی یہ بہنہ کی کام کرتے ہیں وہ پھر صحیح غلط بھی تو جان پیچھان رکھنے چاہیے اگر پالیسی آئی تو یہی پالیسی تو غلط ہے پالیسی کو چینج کرو ابھی آپ اکمانستان کے ساتھ اچھا نہیں ہے چلو ٹھیک ہے باقی کمیٹی اچھا تو رکھو ابھی اگر آپ یہ بولو کہ نہیں ہمار تو اکمانستان کے ساتھ ترکات بھائی آپ کے اکمانستان کے ساتھ ترکات خراب ہے وہ بیزار ہے ایران کے ساتھ آپ کے ترکات بہت ہی خراب ہے آج کل صرف دکھنے میں ٹھیک ہے تو یہ اگر حالت ہوگا آپ کہے تو آپ خاندرکی ہو یہ نہیں ہوگی کچھے حالت یہ ہے کہ ادھا پبلیشن مانگنے میں مشبور ہے اور کہتا ہے کہ ایڈیا سے ٹریٹ نہیں کرنا ہے ہاں تو یہ حالت ہے انہوں کو کوئی فرق نہیں پڑھتا فرق تو تمہیں پڑھتا ہے ایڈیا کے ساتھ ریلیشن بھی ایران خان کی حکومت نے خراب کی ہے تب یہ ٹریٹ بند ہوا ہے ابھی تک بند ہے بھائی تب سے سبزیاں جتے بھی چیزیں جو کیا بھولتے ہیں کانے پینے کی جو سارے چیزیں جو مہنگی ہو گئی بھائی وہ پہلے انڈیا سے آ رہی تھی اب نہیں آ رہی اب انڈیا کوفر پڑھتا ہی نہیں ہے چینہ اور انڈیا کی بھی حالات خراب ہے توتھوں میں میں چلتا رہتا ہے چیزیں لیکن ان کے ٹرےڈ بن نہیں ہوئے ٹرےڈ بن نہیں ہوئے بھی انڈیا میں ان کے ساتھ ٹرےڈ ہو رہی ہے باقی یہ دی ویڈیو سوچا ویڈیو شکر کرتے ہیں اگر ڈیوپ سندھا ہے پیس وشنل فرنرکٹرز ساتھ میں جو پہر آئکہ نہیں ہم سکتے ہیں لائیوزر کو اکرائی تب دیچنے کے سپرومنٹ لیا سوابی کے لئے نائی اللہ حافظ با با